بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ حکومت کے مستاقم میزاجی یا متزلزل ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت ترویج پا رہی ہے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں کیونکہ اس وقت جو مرکز ہے وہ جو ماضی قریب میں یا ہمیشہ صحیح اسلام آباد رہا لیکن پھر روایت ایک تبدیل ہوئی کہ ایسی گفتو شنید یہاں پر ہونے کی بجائے وہ پڑوس میں جا کے گفتگو کرنا زیادہ مناسب کسی کو لگتا ہے تو یوں بہت ساری قیاس آرائیاں پھیل رہی ہیں کہ پاکستان کی مستقبل قریب کے فیصلے جو ہیں وہ باہر بیٹھے کچھ لوگ کر رہے ہیں جو ہیں تو یہی کہ انہوں نے یہاں پر گفتو شنید کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ باہر چل کے بیٹھ گئے ہیں اور ان سے جو روابط ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھ پائیں گے یعنی میاں نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ ہمارے صدر مملکت اور پھر اور بہت سی شخصیات جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ پیرونی دوروں پہ اگر نہیں بھی ہیں پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں تو روابط کے اندر تو ہیں اور ایک نیا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے جس پلان کی ایگزیکیوشن کس سطح پہ ہوگی اور اس میں جو تحفظات اس وقت دکھائی دے رہے ہیں وہ تحفظات اس موجودہ منظرنامے میں حالیہ چھبیسویں ترمیم کی منظوری سے بھی بہت ریلیٹ کرتے ہیں دوسری طرف سپریم کورٹ کا اگر منظرنامہ دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ بازگیش سنائی دیتی ہے کہ مضبوط کون ہے ہم یہ جو چاہتے تھے کہ عدلیہ مضبوط ہو ہم جو چاہتے تھے کہ نظام انصاف برطری کی طرف جائے ہم جو چاہتے تھے کہ ہمارا نمبر کچھ بہتر ہو جائے ہم یہاں پہ بیٹھ کے بیسے موبائیسے میں اس وقت مصروف یہ ہیں کہ وہاں پر کون طاقتور ہے کون زیادہ مضبوط ہے کس کی لابی زیادہ مضبوط ہے اگر اسی تذبذب کا شکار ہمیں رہنا تھا تو پھر اتنی تغدو کرنے کی ضرورت کیا تھی سوال یہ ہے کہ آپ تقسیم در تقسیم ہونے کی پالیسی کے اوپر اس وقت گامزن ہیں یا متحد کرنے کی پالیسی کے اوپر گامزن ہیں آنے والے دنوں میں کیا وفاق کے اندر کسی تبدیلی کے بھی امکانات ہیں دوسری طرف ہم نے کل یہ رکھا کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ اور گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کے مابین گفتگو ہوتی ہے اور ایک خوشگوار محول میں دیکھنے کو ملتا ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو کیاس تھا یہ جو اتنی تلخیاں تھیں وہ کچھ کم ہو جائیں گی لیکن آہج کے دن ہم نے یہ ریکھا کہ ایک قانون پاس کروایا گیا خیبر پختونخواہ سے جس سے یونیورسٹی کی چینسلرشپ کا جو عہدہ ہے وہ گورنر سے واپس لے لیا گیا اور وزیراعلا کو پھر سے کوئی نیا پلان ترتیب پا رہا ہے اور نیا پلان ہے تو اب اس کا نام کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ آج تاریخت میں نبوت سندہ بات سندہ بات سندہ بات سر پہلے مجھے ایک بات تو بتائیں پاکستان دودھ اور نہر کے شہتیں نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں بہ رہی ہیں تو کیوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں نا بہ رہی ہیں سرہ آپ اس کے اینی شاہد ہے میں انکار توڑی کر سکتا ہوں بہ رہی ہیں نا اب تب ہی ہمارے حکمران سارے پاکستان سے باہر چلے گئے انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کو اتنا خوشحال کر دی ہے اتنا خوشحال کر دی ہے اتنا کمال کر دی ہے بلکہ لا جواب کر دی ہے کہ ہم اب پاکستان سے باہر بھی چلے جائیں تو ہمارے ملک کے اندر امن شانتی سب ٹھیک ہوگا سموک بھی ہتم ہو جائے گی چیزیں بھی سستی ملیں گی عام آدمی بڑا خوشحال ہوگا اور یہاں پر دودھ کی نہرے ہوں گی دودھ بر بر کے لوگ لے کر جائیں گے شہد کی نہرے ہوں گی لوگ شہد جو ہیں ایسے پیئیں گے میں کہہ رہا ہوں یہاں پر نوٹوں کی اس طرح برسات ہوگی یہاں پر ہر چیز ہوگی چلے گئے باہر انہیں پرواہی کوئی نہیں ہے وزیر اعلیٰ باہر وزیر اعلیٰ باہر دلوں کے دلوں کے نا وزیر اعلیٰ جو ہیں دلوں کے کہنا چاہیے گلت اللہ فضلوں نکل جائے دلوں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ باہر ملانا فضل عربان صاحب باہر آسوالی زرداری صاحب انفیٹ باہر بلاب البتو صاحب ایدھر ہے کہ باہر ہیں نہیں وہ باہر سے واپس آگئے لیکن پھر سننے میں آ رہے کہ باہر پھر دلیں بس اتنے کی یہ تھا تو یہ ملک خوشحال ہو گیا ہے اس ملک میں اتنی خوشحالی آگئی ہے کہ حکمران کہتے ہیں ہم ملک میں رہیں نہ رہیں اب سیاستدان کہتے ہیں ہم ملک میں رہیں نہ رہیں ان لوگوں نے بس سکھ کی بانسری بجانی ہے ان لوگوں کی ہم نے خر خواہش پوری کر دی یہ ایک تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس کے آپ زیادہ مبارک بات کے حق دار ہے وہ آپ کو بہت فکر رہتی تھی عوام کی تو وہ آپ کو مبارک ہو میں کچھ ہونی کہا لگا ہمیں میرے ال تکی جاں ڈے ہو تو آپ کو بہت مبارک ہو جی سر خیال مبارک تو پلان اب کو چھوڑ بان رہی ہے تو پلان آپ سوچ رہے ہیں نا لندن 3 لندن 4 لندن 5 یہاں پاکستان کے اب پلان کو چھوڑ بان رہی ہے میں آپ کو یہ بالکل میری خبر کی آپ کو تصدیق ہوگی چند دن بعد اب پلان یہ بن رہا ہے کہ مستری ہوتا ہے نا مستری دیکھا نا آپ نے مستری جب وہ گھر تیار کر دیتا نا گھر والے مستری کی بات کرو نہیں تسی کسی اور مستری دن رکھے جب وہ گھر تیار کر دیتا نا اور پلستر مغیرہ ہو جاتے ہیں تو پھر گھر کا مالک اسے کہتے ہیں باہر نکل تیرا کام ختم ہو گیا اب میں گھر کی ڈیکوریشن کے لیے نا گھر کی اندر ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے اب میں کوئی اور بندہ لاتا ہوں اور تھوڑے پیسوں پہ لاتا ہوں اور اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے لاتا ہوں میری بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں اب نہ مستری کا کام ہو گیا پورا اب آنا ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے کچھ عرصے کے لیے کسی آدمی نے رنگ سازنے رنگ ساز ہو یا رنگ باز ہو جو مرضی آپ لے لیں اس نے آنا ہے اس کے آنے کے بعد یار یہ دوسرا دوسرا عظم کر دے نہیں میں کیوں میں یار یہ فکرہ اردو کا فکرہ نہیں ہے یہ یہ اردو کا فکرہ نہیں ہے رنگ باز تو عرف عام میں تمہارے کیا کس کو کہتے ہیں دوگلے آدمی کو کہتے ہیں تو اس ملک میں دوگلے آدمی نہیں ہیں کیا کمی ہیں یار اگر ہم سچ بولنے سے بھی باگتے ہیں تو پھر کیا فائدہ آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے جی ایک لوری نے امریکہ والے سے پوچھ لیا اس نے کہا جی کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے کسی بندے کے اوپر کیس ہو پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہتا ہم اچھے طریقے سے اس کو جیل میں رکھتے ہیں اچھے کپڑے دیتے ہیں اچھا کھانا دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں کہتا ہے ہم تو تم سے ترقی کر گئے ہیں ہم ووٹ دیتے ہیں ہم حکومت میں لے کے آتے ہیں تم تو بہت بیچھے تو بات یہ ہے کہ یاصر صاحب پچھر ہے رنگ ساز رنگ باز ختم گئے دیتے ہیں رنگ ساز جولتا ہے نا وہ کچھ حرصے کے لیے آتا ہے پھر اس کے بعد کچھ چار پانچ سال کے لیے مستقل مکین وہاں پہ آتے ہیں جنہوں نے پھر چار پانچ سال بعد دوبارہ رنگوں روگان یا چاہت بغیرہ ترانی ہو یا کچھ کرنا ہو پھر کرتے ہیں تو اب وہ تبدیل یہ آنے والی ہیں مستری سے کام پورا ہو گیا اب مستری کی چھٹی ہونے میں یعنی آپ یہ تو تصنیل کر رہے ہیں کہ امارت کھڑی ہو گئی میں کہہ رہا ہوں کہ کاغذ پکڑ کے لکھ لیں امارت یار جیسے بھی کھڑی ہو جائیں میں نے یہاں پہ وہ بھی امارتیں کھڑی ہوتی دیکھی ہیں جو کھڑے ہونے کے گھنٹے بعد گر جاتی ہیں کون سی امارت کی آپ بات کر رہے ہیں یا اثر صاحب آپ کے اندر بھی نا جو مسلم لیگ نون کی محبت ہے نا وہ حتم نہیں ہوتی آپ کو لندن ہی لے جاتے نا یار آپ کو ساتھ لے جاتے ادھر جنیوہ تو مجھے ہی خوشی ہوتی وہ تو ہمارے علامہ اقبال صاحب نے کہا ہوا ہے کہ تیری دواء نہ جنیوہ میں ہے نہ لندن میں تو ہم تو سمجھے تھے ساڑی دواء اتھا ہی ہے بات یہ ہے کہ یا اثر صاحب یہ پلان بن رہے اور یہ آپ کو سیرے سب میں بات کہہ رہا ہوں پلان جو بن رہے نا وہ ان لوگوں کے مطلق بن رہے جو پلان سے آئے تھے جو پلان سے آئے تھے اب ان کے لئے پلان بن رہے کہ وہ کس پلان کے تحت واپس جائیں گے جو پلان تحت سے ان کے لئے پلان بن رہے وہ کس پلان کے تحت واپس جائیں گے بھائیہ مجھے میں چیلنج سے کہہ رہا اس پاکستان کے اندر ہر اس اینکر سے ہر اس تجزیہ کار سے جو مجھ سے بھی میں تو بالکل عام ساتھ نہیں ہوں وہ تو سارے بڑے تغرے لوگ ہیں آپ جیسے ہیں بڑے بڑے لکھے ہیں میں ان سے چیلنج سے کہتا ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ جناب آنے والوں نے کیا کیا ہے جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی ایک ایسا کام جس سے میری قوم راضی ہو کوئی ایک ایسا کام ہاں ان سے بچے بڑے راضی ہیں سکولوں میں چھٹی ہیں جن کو دے دیتے ہیں وہ سماغ کی وجہ سے وہ آج کل ایک فکرہ نیا چل رہا ہے وہ کہتے ہیں پہلے ہوتا تھا جنہیں لار نہیں ویکھے ہو جمعیہ ہی نہیں تب وہ فکرہ ہے جنہیں لار نہیں ویکھے ہو کھنگیا ہی نہیں کھنگیا ہی نہیں سماغ ہی اتنی ہو گئی مثلا مسال اندازہ لگا لیں نہ آپ ان کی بڑی محنت ہے اور اس کا بھی برچہ دینے لگے ہیں وہ کیا؟ اس سماغ کا بھی کس پہ؟ عمران خان پہ یہ بھی اس کی وجہ سے ہے کیا ہوگی آپ کو؟ ٹرامپ بھی اس کی وجہ سے جیتا ہے اس پہ بھی ایف ای ایر دینے لگے ہیں اور ان کے باس میں نہیں ہے خود سماغ میں کابو نہیں داروا سکیں اگر یہ تحریک انصاف کے دور میں ہوتی تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی لوگوں کی گفتگو سن لیتے ہیں ان لوگوں کے آپ سارے چیلنجز دیکھ لیتے ہیں یار زانہ آگے ہمیں ایک ایک اتنا لمبا لیکچر ملتا ہے سرکاری آج ہم نے اتنی 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 فیکٹیاں بند کر دی اتنے 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 پٹھے بند کر دی ہے آج ہم نے یہ 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 کیا تو انڈ پی اپنا کھی لکھیا ہوتا ہے لور فیر نمبر ون ہو گیا کیوں نہ ہو؟ وہ ہمارے پاس میں نے کہا تھا احساس ہے ہم نے دنیا کے سب سے زیادہ ججہ ہم نے رکھ لی ہیں دنیا کے سب سے زیادہ دنیا کی سب سے زیادہ الیکشن میں دنیا داریاں ہیں وہ ہمارے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ سموگ ہماری ہے اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ سوگ بھی ہمارا ہے غربت پہ سوگ ملاوٹ پہ سوگ بناوٹ پہ سوگ اقتداء میں بھی سوگ اور اپوزیجن میں بھی سوگ ہم تو دنیا کے کمال کے آدمی ہیں سوگ و آران کی ایک لمبی لسٹ ہے ہم دنیا میں ریکار کیم کی ہیں برے برے ہمارا تو نظام انسانیت سے لے کر اور نظام اقتدار تک میں باقی کچھ چیزیں کر جاتا ہوں کچھ چیزیں جو کار دینی ہے خود ہی کر جاتی ہے وہ سارا دیکھیں تو کیا ہے اسی طرح ہے جو نظام جو نئی ترتیب بن رہی ہے اس ترتیب کا آپ کو چند دن بعد پتا چلے گا اور یہ جو لندن میں بیٹھ کے انکٹھی ہونے لگی ہے جنہیوہ سے واپس لندن واپسی ہوگی ہاں جی لندن میں کوئی بیٹھ کے انکٹھی ہونے لگی ہے کچھ لوگوں کو ملاقاتوں کے دعوتنا میں چلے گئے ہیں کچھ لوگ وہاں پہ جانے والے ہیں تو یہ سارا کچھ ہونے والے ہیں نہیں سب ایک سوال یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں یہاں پہ کیوں نہیں ہوتی نہیں ہوتی نا یہاں پہ باسنے میری ہر بندہ نا اپنی مطلب کی جگہ پہ بات کرتے ہیں یہاں پر سموگ ہے یا پہ سموگ ہے بھئی ہمارے حکمران یا مری رہ جا سکتے ہیں یا سموگ میں پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں خود ہی آپ کہتے ہو سموگ ہے یار گلے خراب ہو جائیں گے بات کریں گے تو آنکھوں میں سے جلن نکلنے پانی نکلنے شروع ہو جائے گا بات کریں گے تو میں کہہ رہا ہے یہ ایف ای آر عمران خان پر درجہ ہونے لگی ہے عالم تو یہ ہے ان کے غوف کا کہ اس کی ملاقات نہیں سیاسی ہونے دیتے ابھی وہ جیل میں ہے اگر وہ جیل سے باہر ہوتا تو پھر کیا عالم ہوتا یہ اسی عالم پر بات کر لیں گے ہمیں جی ڈی اے کی رانوز سائرہ بانو صاحبہ نے اسی بیج میں جوائن کر لیا ہے سائرہ بانو صاحبہ وہ تو بیج میں رانو صاحب کبھی کبھال مجھے بھی ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اہل سوگ ہیں اور سوگواران کی فہرست بھی ایک لمبی ہے رانو صاحب کسی پلان کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ نے کوئی ایسا شنیدہ پلان سنا ہے کہ جو آنے والے دنوں میں ایگزیکیوٹ ہوگا اور یہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ جلن سے ان کے آنسو نکلتے ہیں تو وہ آنسو کسی اور وجہ سے نکل رہے ہوں گے اسلام علیکم ابھی رانو صاحب نے کہا کہ سموگ ہے اور پھر سوگ ہے میرے دماغ پر تو اس سے ملتا سلتا رائمنگ ورڈ آ رہا ہے کہ اس ملک میں وہ ہیں اسی وجہ سے یہاں پا ہی بیٹھتے ہیں اب انہوں نے کہا کر دے گا اس سے بہتر میں ہی وہ کر دیتا ہوں تو میں نے بول دیا تو ہوگا ہوگا حضم بھی نہیں ہوگا یہ سارے پلان جتنے بھی ہیں کبھی کوئی لینڈن پلان ہوتا ہے کبھی یہ پلان ہوتا ہے باقی یہ ایک سوالیہ نشانت ہے کہ یہ ساری بیٹھ کے یہاں پر کیوں نہیں ہوتی یہاں پر بھی تو اپنے آس پاس مروسہ نہیں ہے اب آپ دیکھتے ہیں بجلی کے سویچ ہے لائٹیں ہیں پنکھیں ہیں سوفے کے بٹر ہیں ہر جگہ تو جاسوسی آلات لگے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اور کمزوریاں ہاتھ لگ جائیں گی تو پر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ابھی اس وقت یہ ملک جو ہمارے صدر صاحب ہیں وہ بھی گئے ہمیں اب مجھے بتایا چھوٹی سی موش تھی جہاز بھی اپنا تھا وہ بیٹ جہاز میں رکھ کر پاکستان کیوں نہیں آگئے کہ بھئی ملک کے جو حالات ہیں مجھے یہاں پر ہونا چاہیے بس آہستہ آہستہ سارے گئے ہیں اور اب وہی بات ہے کہ اپنی بقا کی جنگ اب ان کو شکست نظر آری ہیں تو ابھی پھر بیٹ کے کوئی شرانی منصوبہ بنائیں گے کہ کرنا کیا ہے ابھی آپ دیکھیں چیز چاہ رہی تھی کہ ججیز کی مراد بڑھا دی ہیں یقین نہیں کریں میں اس وقت سے افسوس اور دکھ میں بیٹھ ہی کہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ اس مراد پڑھ لیں اور آپ یہاں پر ایک طرف وہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حضر پورا نہ ہوا تو اخبار میرے سامنے ہی تھا تو تنخواہ دار طبقے پر اور ٹیکس لگے گا ارے بھائی لوگوں کی آمدن کیسے بڑھے گی تو یہ سارے مسائل دیکھ لیں اور آپ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات دیکھ لیں میری آواز آرہی ہے آپ کو نہیں آپ کے واز ہمارے ہم تک بھی آرہی ہے ان تک بھی جا رہی ہے بہت ہاں جی ابھی میں نے تو سہل بڑھائی صاحب کہہ رہے ہیں بادشاہ نے نئے کپڑے پہن لیں کیوں اوپرانے کپڑوں پر داگ لگ گیا تھا پی ڈی ایم نے دوئے نہیں تھے انہوں نے جو ڈیٹی ریننس بیس چوراہے پر دونے تھے نہیں دوئے تھے جو بادشاہ کو نئے کپڑے پہن لیں کیلوٹ پیش آگئی اب بادشاہ نے نئے کپڑے پہن لی تو وہ اب آگے سے بتا بھی رہے ہیں کہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی نکلے اور دو سال تک چھوپ رہے ہیں کہ دو سال میں کیا ہے کچھ سوق منایا جا رہا ہے کسی کی کیا میت ہو گئی ہے سال تو سنا تھا یا میں نے رولر ایریا مرسیند میں کہ سال سوق مناتے ہیں یہاں دو سال سوق منایا جائے گا اور اس کے بعد ایک قومی قسم کے گورنمنٹ بنے مطلب یہ یہ ماؤت پیس ہے یہ آنکھ پیغامات دیتے ہیں یا خود سے ان کے دماغ کی اختراہ ہے مجھے تو یقین بھی کریں کہ اب افسوس ہوتے ہیں ان لوگوں پر بھی اور افسوس اس سے زیادہ دکھ اپنے پر بھی ہوتا ہے کہ اب تو وہ کہتے ہیں اس کی مضمت اس کی مضمت اب تو ان سب کی پکڑ کے مرمت کرنی چاہیے یہ مضمت سے بات بہت آگے نہیں کرنی سیرہ صاحبہ ایک سوال کا جواب تو دیجئے گا مجھے آج میں آج کا تین دن سے میں فکرہ سن رہا ہوں کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے اس نے امریکہ میں دہشت گردی کی ہے اپنی حکومت کے خلاف اس نے ہنگام میں کرائے فلان کیا فلان کیا اور عمران خان کو بھی ٹرمپ کی جیسا منہوں نے قرار دے دیا اب وہ بن گیا صدر سنیں یہاں پر آپ کو کس نے بولا کہ ملکی تعلقات ہیں یہاں پر تو داتی تعلقات ہی ہوتے چائنا کی بات کریں تو جی وہ تو یہ نام آج نے ساتھ کو پسند کرتے سعودی آرہ پہ دے ہوئی نہ دے پیچھے کتری نے دے ہوئی نہ دے پیچھے کوئی تو ترکی ہے دے ہوئی نہ دے پیچھے ملک کے لیے کون سا کام کیا پی آئی اے کے سارے روز اٹھا کے پلیٹ میں رکھتے لوگوں نے ترکی ہے ترکی چیئر لائن کو دے دی ہے باقی سارے جو کام ہوتے ہیں دوسروں کو پوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں اپنے ان کے تھوڑی ہوتے ہیں ملکی مفات میں ورنہ آپ اور ہم بیٹھ کے گئے پروگرام میں ہم لوگ دو رہے ہوتے ہیں یا پچیس کروڑ عوام بیر بکڑیوں کی طرح زندگی گزار نہیں ہوتی باقی ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے ٹرمپ تو رونا شو ہو جائے گا میرے لئے کیا بول دیا جیسے ابھی دو تین صحافی بولوں کیا بولوں کہ اگر ہم امریکہ میں ہوتے تو ہم اس کو ووٹ نہ دیتے میں نے کہا نہیں ہوتا بچیڑا رہا نہیں کہ انہوں نے منہ ووٹ نہیں دینا سکتا اور باقی ایک خاتون اینکر ہے انہوں نے پورا پورا پلان برد آ دیا کہ اے بھی ہو سکتا ہے آٹیکل بھی لگ سکتا ہے اس خاتون نے ججی ان کو صدر ماننے سے انکار کر دیا اب پتہ نہیں اب ان کا کیا جواب آتا ہے دکھی نہ ہو کہ اس نے مجھے صدر ماننے سے انکار کر دیا اب بطلب کچھ بھی کچھ بھی کہہ لیں ابھی مجھے بتائیے کہ اپنے صوبے میں آپ نے سموک کا ذکر کر رہے ہیں وہ سارا کچھ پا کے انڈیا دے ہوتے پا آتا کہ انڈیا سے آتی ہے ٹھیک ہے وہاں سے بھی ہوتا ہوگا جو یہاں پر آپ نے لاہور اتنا کنجسٹڈ آپ تو خیر رہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اس سے دریائے راوی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ راوی کہاں پر ہے اب تو خیر کسی کے نام راوی سے مجھے تو دریائے راوی سے بھی چھوڑا ہو گئی ہے کہ وہ راوی میں دیکھتی ہے تو وہ مجھے کچھرے کا ڈیر ہی نظر آتا ہے کسی کے نام کی بناسبت سے تو یہ سب چیزیں اور کچھ چند دن پہلے ایک اتنے بلند و بانک دعوے ہو رہے تھے کہ دوسرے صوبے والے آئے تو یہاں پر علاج کروائیں ایسی کون سی سرجری ہے ایسی کون سی سرجری ہے یہاں پر تو پاکستان میں کیا بندہ کہے کہ مطلب کی جو یہاں پر عوام ہیں جن کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ آپ اتنی قیمتی ہیں اور ہم سب لوگ مطلب کون ہیں جو پاکی عوام ہیں جن کے اوپر حکمرانی کرنے کا ان لوگوں کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ اس کے لئے پلان بھی بنتے اس کے لئے پاہوں میں بھی بیٹھ جاتے اس کے لئے وہ راستہ بھی چن لیتے اس کے لئے اپنے ہاتھ بھی کٹوا کر دے دیتے ابھی آپ مجھے بتائیں جو بل یہ جو ایکٹ وہ ہوا تھا کہ تین ماہ کے لئے جی کوئی بھی مطلب کسی پہ وہ کچھ ہو شک کی بنیاد پر اور اس کو وہ کرنے کے لئے تفشیش کرنے کے لئے اٹھایا جا سکتے مطلب یہ یہ ملک ہے آپ نے اب میں کیا بلوں مطلب ہے ایک کام خواہش پھر کچھ تو مجھے بتائیں کہ کرنا کیا چاہ رہے ملک کے ساتھ میں تو کہہ رہی ہوں کہ بادشاہی نظام لے کر آجائے بادشاہ پرسی پہ بیٹھا وہ ہم سب سر دھکا کر کھڑے ہوں اور مہار موٹ کے ہم ہر تھوڑی دیر بعد ایک نارہ لگائیں کہ جے ہو جے ہو بادشاہ کی تو یہ لے کر آجائے نا کس نے کچھ کہنا ہے آپ نے بھی نہیں کہنا میں نے بھی نہیں کچھ کہنا تو ایسا نظام لے کر آجائے کیوں روز ایک مزاگ بنایا جاتا ہے اور ہمیں احساس دلایا جاتا ہے اچھا سائر عبانو سائبہ جیسا کہ آپ نے پہلے بات کی کہ اس طرح بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں ٹرمپ کے بارے میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ٹرمپ سے کچھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں دیکھیں خدا نے آج تو کس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہوں خود خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا ٹھیک ہے سافت کورنر ہو سکتا ہے لیکن میں کیا کہہ سکتی ہوں تو ابھی مطلب جو میں ایسا ہی دیکھ رہی تھی ہونے کو تو ہو سکتا ہے اچھی بات ہے جس وقت آپ میں بتا رہی ہوں کہ سوہیل بڑائیچ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دو سال مون مرتھ رکھ لیں اور اس کے بعد نیشنل گورنمنٹ چلنے دیں تو معاملات سیدھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ عدالتی کیسز نہیں ہے نا یہ سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائے ہوں ہیں اور میں تھا دیلی میں ایک اچھا ہونا چاہیے ایک فون آئے اور میں ان لوگوں کے پیلے رنگ پڑھتے دیکھنا چاہتی میں ان کی ٹانگیں کافتے دیکھنا چاہتی ہوں سہیرہ صاحبہ بلاول بٹو زرداری صاحب نے نرازگی کا اظہار کیا ہے کہ مسلمنی حنون کی قومت ہمیں متناسب نمائندگی نہیں دے رہی مختلف چیزوں میں اور ہم اب فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا یہ ان کا بیان ہے ان کو ہدایت ملی ہے یا آپ کو کام کسی اور طرف جاتا نظر آ رہے ہیں دیکھیں وہ سیف کھیلتے ہیں میں یہاں سندھ میں رہتی ہوں اور میرے سترال بھی سندھی ہیں تو میں نے جو یہاں پر لوگوں کا رویہ دیکھا ہے یہ کبھی دروازے بند نہیں کرتے یہ آپ دیکھیں گے تو نیچے پاؤں مسا کے کھڑے ہو دروازہ بند نہیں ہوتا اور باقی ہر تھوڑی در برد گلے اور شکوے یہ وہ کہتے ہیں بڑا لب دوبان زدہ آن پک رہا ہے پیپلز پارٹی اس وقت وہ ہے کہ اوہ زنانی ہے نہ وزدی ہے نہ نزدی ہے سمجھ نہیں آئی ہو نہ وزدی ہے نہ نزدی ہے جی مطلب آپ نے آئینی عوضے لی ہوئے سارے آکے خود یہاں سے نکل گئے اپنے لوگوں کو آپ نے کیا ہوئے کہ سب نے ووٹنگ کرنی ہے چاہے وہ عمرہ لگیاں پبہ پار ہوئے یا کچھ بھی ہو پھر یہ کون سی ہے یہ اپنی سیپس آئی رکھنا چاہ رہے یہ سمجھ رہے کہ عوام بے وکوف ہیں عوام بے وکوف نہیں ہیں ابھی جو سندھ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو سندھ بیداری مارچ اور رواداری مارچ کے ساتھ جو ہوا اور جو یہاں پر انہوں نے سندھ دریا پر چھے کنال بنانے کی اجازت دی ہے وہ تو بھی ان کے گلے پڑھے گا یہ پھر یہاں تو محضہ دیکھ کے سندھ کارٹ لے کر آجیں گے باقی رانے صاحب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ابا خدا کچھ سمجھ نہیں آرہا پہلے ہوتا تھا پولیسیز ہوتی تھی کہ ڈے پہ ڈے اب تو ان کو خود نہیں پتا اب تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ ہونکوں کی طرح دیکھتے ہیں بڑے لیبل پر بھی کوئی بات نہیں ہوتی کوئی پولیسی کچھ نہیں چاہ بھی کہ پھر واپس اُڈ جندے نے جس کا پریجور سائرہ مائنہ صاحب سنائے کس دور رشتے والوں کو بلاول پسند آ گیا رشتے والوں کو پتہ نہیں دیکھیں اب وہ کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ نکاح کے لیے مولوی صاحب تو مان جائے جب وہ مان جائے تو دیکھیں نون لی یہ نہیں چاہی یہ والا سارا سیٹ اپ لیکن سنائے کہ ان کو کہا گیا ہے ابھی سولہ سال اپنے بول سولہ مہینے پچھلے کاؤنٹ کرو اور ایک سال یہ کرو دھائی سال ہو گیا اب اگلے دھائی سال ان کو آنے میں لیکن آپ دیکھیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ادھر سے چائنا کو ناراض کر کے بیٹھے میں ادھر سے ٹرمپ ساب آگئے ہیں نہ کوئی کھڑا نہ کوئی جم ڈانر ٹرم ڈانر ٹرم ساری ہے یعنی ان کی طرف سے ہی جا رہا ہے یہ کہ ڈھائی سال ایک ہو گئے ڈھائی سال دوسرا گزارے تو یوں ہی سیٹ اپ آگے بڑھے گا بہت شکریہ سائرہ بانوز اپنے وقت دینے کے لیے ناظرین دیکھ ریشز پر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رانومالی محمد خان سبب میں جوائن کریں گے کہیں نجائے کے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدی رانس صاحب جس طریقے سے وہ بات کر گئی ہیں سائرہ بانوز صاحبہ وہ تو کہہ گئی کہ ڈھائی سال ایک ڈھائی سال وہ آپ اسی پلان کا تذکرہ تو نہیں کر رہے تھے شروع پر نہیں نہیں کوئی ڈھائی سال ڈھائی سال نہیں بات یہ ہے ختم ہو گیا ٹائم یار میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہوں پروگرام کا ٹائم پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے حکومتی پروگرام مجھے آپ بتا دیں نا میں تو بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں اس حکومت نے ایک سال ڈھائی سال دو سال ڈھائی سال بلکہ ان کو پونے تین سال کہیں نا اس پونے تین سال میں اس حکومت نے دیا کیا ہے مجھے کوئی تین چیزیں بتا دیں جو اس حکومت کی طرح سے عوام کو توفے میں ملی ہیں کیا ملا توفے میں لولی پاپ لولی پاپ لولی پاپ بس یہی ملے نا دیکھیں میں تو چیلنج سے کہتا ہوں اس حکومت نے سوائے عوام کو زلالت عوام کو مہنگائی عوام کو بے روزگاری عوام کو مہنگے بجلی کے بل مہنگے گیس کے بل اور عوام کو لائنوں میں لگا کر فقیروں کی طرح سستی اشیاء دینے کے بہانے زلیل و خوار کرنا اس کے علاوہ کیا کیا ہے جس حکومت کے بس میں یہ نہ ہو کہ وہ ایک شہر ایک شہر کی علودگی کو دور کر سکے یہاں پر علی امین گنڈا پر کسی صوبے کسی دوسرے ملک سے بات کرنے کی بات کرے تو آپ اسے غداری کے زمرے میں لے آتے ہیں توہین کے زمرے میں لے آتے ہیں اور کوئی اور کہے کہ ہم انڈیا کو خط لکھیں گے انڈیا سے بات کریں گے تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ کوئی انٹرویو دے کسی غیر ملکی ادارے کو تو آپ اس پہ الزام لگا دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کئی صحافیوں کو اپنے گھر بلا کر انڈین صحافیوں کے انٹرویو دے تو کوئی بات نہیں بھئی آپ نے سروائیو کیا ہو نا دیکھیں آپ ایک پتہ ہوں یہ اتنی بڑی جماعت مسلم لیگ نو یہ کہتے ہیں جناب ہم پہ اتنے الزام لگ رہے ہیں ہماری تو عوام میں بری صحیح ہے ہم تو عوام میں بڑے عوام جو ہے ہمیں ووٹ دیتی ہے ہم تو عوام میں بڑے مشہور ہیں چلیں آپ ہمیں عوام میں جانا چاہیے عوام ہمیں ووٹ دے گی عوام ہمیں سپورٹ کرے گی عوام ہمارے ساتھ ایسے کرے گی عوام ہمارے ساتھ پہ اٹھا کے لئے کر جائے گی انہوں نے پتا کندوں پہ اٹھا کے کس پہ سے لے کے جانا کندوں پہ دو طریقے سے اٹھایا جاتا ہے یاسر سر ٹھیک ایک اٹھا جاتا ہے جیت کی صورت میں ہاں سر ٹھیک چلے آپ ہر بات میں میں نے کوئی غلط بات نہیں کیا سر میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس تارہ سمجھ گیا ہوں ٹھیک تو چلے کندوں پہ اٹھا کے لئے گے تو بات یہ ہے کہ آپ اگر مقبول لیڈر ہیں آپ پاپولر لیڈر ہیں اگر آپ کی اتنی حکومت پاپولر ہے آپ نے ایک سال میں ریکارڈ کام کرتی ہیں تو آئیں عوامی میدان میں عوامی میدان میں آگے کریں مقابلہ ختم کرا دیں ساری ان باتوں کو رد کرا دیں ان تمام ناروں کو ان تمام دعووں کو کہ جس میں یہ ہے کہ جناب فلاہ جماعت بری مضبوط ہے فلاہ جماعت مضبوط نہیں ہے یہاں پہ تو عالم یہ ہے ایک بات ذہنشین کر لیجئے گا آپ کو کسی وقت میں یہ میرا فکرہ یاد آئے کہ اچھا یاد ہے یا برا یاد ہے لیکن آپ کو یاد آئے گا پاکستان میں اس وقت پاکستان کے اندر اقتدار میں رہنے والی جماعتوں کا عوامی ووٹ ختم ہو گئے عوامی ووٹ نہیں ہے ان کے پاس اگر ان کے پاس عوامی ووٹ ہوتا تو جتنے افتتا وہ کر رہے ہیں نا وہ افتتا ٹینٹوں کے اندر کر رہے ہیں ٹینٹ لگاتے ہیں اس کے اندر افتتا کرتے ہیں یہ ہمارے دفتر کے بالکل پاس ایک کینسر ہسپتال کا افتتا ہوا ہے اور میں نے تین دن پہلے وہاں سے گزر دیکھا ایک مارکی لگی ہوئی تھی میں کہا شاید یہاں پہ مارکی بن گئی ہے اور بعض میں بتا چلا نہیں جی نہیں وہ کینسر ہسپتال کا افتتا ہونا مارکی کے اندر میں نے کیا مارکی کے اندر کیوں افتتا ہونا بھئی ہماری ووامی لیڈر آ رہی ہیں تو یہ کھلا میدان اس پہ تو کوئی بیس پچیز آر کرسی لگے اس سلکے کا ایم پی ای بھی ان کا ہے جیسا بھی ہے ایم اینے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کیس چاہ رہے ہیں ابھی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کے تو میں نے کہا کہ انہیں تو یہاں کرنا چاہیے اگر پانچ زار ایم پی لے آئے پانچ زار ایم میں نہیں لے آئے تو دس زار بڑا بندہ ہوتا ہے تو پھر افتا کرنا چاہیے پتا لگنا چاہیے لیکن بعد میں پتا چلا نہیں ہوں مارکی دندری کرنا سے اور کیا فنکاری ہے یار کیمرہ مینوں کی کمال ہے یاسر صاحب وہ جیسے آپ کے بھی بھی راک بری آور کلاس نہیں بناتے ہیں یہ ان کے کمال ہوتی ہے اسی طرح ہیں انٹے بھی لگا دیں انسر انگردہ پیسے جہاں میں کینسر استال بن گئے حالانکہ کینسر تو اس ملک کو لگ چک ہے عوام کو بھی کینسر لگ چک ہے مہنگائی کا بے روزگاری کا سب چیزوں کا لگ چک ہے جب حکمران ایک افتتا جو ہے وہ ایک مارکی کے اندر کرتا ہو جب حکمران افتتا جو ہے وہ چادر چار دیواری کے تقدس کو پمالا ہونے دے اور ایک چادر چار دیواری کے تقدس کے اندر کرتا ہو تو پھر مجھے بتائیں پھر کیا آپ کیا آپ کے پلے ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام میں نہیں جا سکتے اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام میں جانا نہیں چاہتے یا عوام آپ کے آپ کو پسند نہیں کرتی نہیں تو یہ افتتا ہوتے تھے تو پتا لگتا تھا افتتا ہوگا ہے ہاں یہاں بھی پتا لگا ہے ان بچاری ان ریری وانوں کو جن کو اٹھا کے لے گئے کہ آج نہیں اتھے رینی لانیا اور جفتتا ہے اچھا میں بڑا خوش ہوا میں کہا صاف ہو گیا سارا کچھ آپ کا میرا ایک ہی راستہ ہے نا اور میں اگلے دن دیکھا پھر ساری رینی لگی ہوئی تو میں نے خدا کی قسم ایک ریری والی سے پوچھا میں کہا کال کتھے تھے ہو کہ اندھا جو کہا گیا سنجلی سارا کو پیسے لے اندھنے نا کہ آج نہ لانا تو آج میں کہ کی یہ کہ اندھا جو اندھر افتتا بھی جو ہے وہ بند کمروں کے اندر ہوں اور جس ملک کے اندر فیصلے بھی بند کمروں کے اندر ہوں تو پھر وہاں پہ سارا کچھ اسی طرح ہوتا ہے آپ پتہ نہیں کیا تو اکوات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ زیادہ کچھ اکوات لگا لیتے ہیں وجہ کیا ہے آپ کی آپ کو بہت زیادہ یقین ہے یا آپ کسی آپ امریکہ سے آئے ہیں نہیں صرف آپ اگر آپ نے وہاں ووڈ کاسٹوں کی ہے لگتا آپ امریکہ سے آئے ہیں کہ آپ نے جو ووڈ کاسٹ کیا وہی نکلے اب بیچ منجدار فسے ہوئے بازو یا پاؤں نہیں چلائیں گے تو کیا کریں گے چھنے مرضی آپ کی اب جسم کو حلکہ تو چھوڑ نہیں سکتے ڈوب جائیں گے تو کیا کریں وہی امید ہے نا جس کے تاعت بازو اور وہاں ٹانگیں چلاتے ہیں بھائی میں بھی اسی امید سے جی رہا ہم سب امید سے ہیں اور یہ حکمران بھی امید سے ہیں حکمران ہی سو امید سے ہیں کہ یہ عوام پاگل ہے یہ عوام جو ہے اس کو کچھ نہیں پتا یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے ہم ان کو جس طرف چاہیں گے جتنا چاہیں گے جیس سے دبانا چاہیں گے دبالیں گے کارلالی افضل سائی پہ ایف آئی آر ہوئی تھا ایک چوری کی وہ بجلی چوری کی وہ امریکہ بیٹھے ہوئے تھے گالی کیا نم ہے آن لائن گالیاں دینے کی آن لائن گالیاں دینے کی سوہزت کہہ جاؤں اور اس کے بعد آج سنے ایک اور ام این اے پہ ہو گئی ہے اچھا سارے چوری ہونی ہونڈ رہی ہیں وہ کس پارٹی سے ہیں؟ وہ بھی تحریکہ انصاف خور کرتی ہونا آف رہی ہیں ہیں یار اور بھئی یہ اف آئی آر ہے آئی ساری اف آئی آر لکھیوں میں یہ نام لکھنا ہے تحریکہ انصاف کے ایم پی اے ایم اے نے متحرک ورک ورکر بس نوپاؤں گکے گیا اور کیوں نے؟ اچھا مطن تیار ہے صرف نام پارٹو مجھے ایک بات ہوتا ہے اور لوگوں پہ ون فورٹی فور کی خلاف ورزی کا اف آئی آر ہوتی ہے کوئی پکڑا جاتا ہے بھکڑا جاتا ہے یہ پھرے ہوئی جانے ہیں اچھا انہوں نے انہوں نے پکا کر دیتا ہو کہ انہوں نے پھرے جانتا بھی ڈر کوئی نہیں یاثر صاحب کل شام کو جب ہم نے پروگرام میں بیٹھ رہا ہے میں نے آپ سے پچھلے پرسوں کہا تھا کہ آٹھ تاریخ کو ہواوں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہونا ہے اور کل شام کو جب ہم پروگرام میں بیٹھیں گے نا تو اگر ہمارے پیڈیوسر صاحب نے اجازت دی کہ حقائق بیان کر دیں یہ دکھاتے نہیں ہونے کا سون نہیں ہوتا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ ہواوں کے رخ تبدیل ہونا شروع ہوئے ہیں کہ نہیں کوشش تو کر رہے ہیں کہ علی محمد قان صاحب سے رابطہ بحال ہو جائے کیونکہ ان سے ٹائم تو ڈیسائیڈ ہوا تھا لیکن جانے کیونکہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا میں نہیں تلا ہے کہ اس وقت میٹنگ جاری ہے کوئی ہے ایک میٹنگ ہو گئی ہے ایک میٹنگ جاری ہے کل عدلیہ میں کیا دیکھ رہے ہیں کل جسیس یای افریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بولا ہے عدلیہ میں ایک بات تو کل بری اچھی کہی ہے کابران مرسطہ صاحب نے اور آج بھی یہی نظر آئے کہ چیف جسٹس کے پاس ہی پاور ہوں گی اللہ کرے ایسا ہی ہو ہماری دعا بھی یہی ہے یعنی اس سے تو پھر یہ ہوگا کہ جو چیف جسٹس بنے گا وہ آئینی بینچ کا سربراہ تو بن نہیں سکتا بن نہیں سکتا یا تو یہ ٹرنڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کبھی آئینی بینچ کا سربراہ ہی نہیں بن سکتا یہ جو ٹرنڈ سیٹ ہو رہے ہیں نا اور اگر وہ آئینی بینچ کا سربراہ بن سکتا ہے تو پھر آئینی بینچ کا سربراہ کسی اور کو لگانے کی ضرورت ہی ہے بعد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک شخص کو متحب کرتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے یہ غیر متنازع ہے اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے لوگ آپ کے طریقے کار پر اتراز کرتے ہیں آپ کی چوائس میں نہیں کرتے اور لوگ کہتے ہیں واقعی یہ ڈیڈونیسٹ ہے واقعی یہ قابل آدمی ہے واقعی یہ سگئی کام کرے گا آپ ٹھیک دو ہفتے بعد آپ کا مائنڈ اتنی تیزی سے بدلتا ہے اتنی تیزی سے سبزیوں کے ریٹ نہیں بدلتے وہ بھی کوئی مہینہ لے بلکہ پٹرول کے ریٹ بھی جو ہے نا پندرہ دن بعد بدلتے ہیں نا ان کا چودہ دن بعد بدلتے ہیں نا تو آپ فوری طور پر آکا وہاں پر ایک اور شخص کو آئینی عدالت کا سر پر آپ مقرر کر دیتے ہیں اور آپ کے جس کو مقرر کر رہے ہیں آپ کا وہ چیف جسٹس آف پاکستان جس پر آپ نے اعتبار کہتے ہیں بہترین ہے جیسے سارا پاکستان یہ بانتا بھی ہے وہ اس پر اعتماد کر رہا ہے اس کو وورڈ نہیں دے رہا وہ اس کو وورڈ نہیں دے رہا عدلیہ کے چار جج بیٹھے ہیں تین جج اس کو وورڈ نہیں دے رہے وہ اپنے آپ کو وورڈ دے وہ گنا نہیں جائے گا مجھ گنا جائے گا لیکن اسے وورڈ تو نہ نہ کہے تو پھر آپ کہیں کہ یہ نظام چل جائے گا کیا ممکن ہے مجھے تو یہ بالکل ممکن نظر نہیں آ رہا مجھے یہ نظام دور دور تک چلتا ہے نظر نہیں آ رہا مسال کے دور پہ میں لے لو یہ تو شہنہ اب اس کیس کو لے کے جائیں سپریم کورٹ یہ کس کے پاس آئے گا یہ فوجداری کیس ہے یہ آئینی کیس ہے یہ کیا ہے جی سابق وزیراعظم جب وہ وزیراعظم تھے تو انہوں نے اس وقت لیا تھا انہیں توفہ بطور وزیراعظم ملا تھا یا وزیراعظم اوگ ہونے کے بعد انہوں نے لیا تھا تو وہ تو سرکار ہو گئی میرا سب سے پہلا سواب بنیادی سوال یہ کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا گورنان مرسل صاحب نے تو کل کہہ دیا کہ وہ تو چیف ہی ڈیسائیڈ کریں گے لیکن اگر وہ چیف ہی ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر اتنا کیا کیوں چیف صاحب کو ہی بنا دینا چاہیے تھا آئینی بینچ کا سربراہ یاسر صاحب سر نہیں پھر تو سوال یہ بنتا تھا پھر آئینی بینچ کے سربراہ کا عوضہ نکال نہیں کیوں جب چیف جسٹس ہے تو چیف جسٹس ہے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ججز مختص ہیں ان کے لیے اب یہ چیف جسٹس کی سواب دی دے کہ ان میں سے کس کو سربراہ بناتے ہیں نہیں نہیں ان میں سے کس کو کس بینچ کے لیے مقرر کرتے ہیں یہ ساتھ ججز اس کام کے لیے مختص ہیں چیف جسٹس صاحب کسی کو بھی بینچ بنا کے ان کو بنا دے یا مقصود کمیٹی بنا دے اگر یہ ہم اتنے سمجھدار ہوتے ہیں تو بلے بلے نہ ہو جاتی مجھے بتائے کہ پاکستان کیا دنیا کے اندر نہ کسی بل پر بحث ہوتی ہے اچھی حاصی بحث ہوتی ہے سیر حاصر گفتگو ہوتی ہے چھبیس میں اینی تنمیم پر گفتگو ہی آپس میں ہوئی نا کمرے چی ہوئی وہ آپس میں سیر حاصل ہوئی کہ اس کو پاس کیسے گا کیسے گا دوسرا سہر کامران صاحبہ نے وہ باقاعدہ انکشاف کیا کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ جب پارلیمنٹ میں پیش کی جانی تھی یہ تب ہمیں دی گئی پیپلز پارٹی کیا ہمیں نا پیپلز پارٹی کی سینیٹر سینیٹر پیپلز پارٹی کی ہے تو پوچھیں پیپلز پارٹی سے کہ بلاول صاحب نے تو مولانا صاحب کے گھر کی اتنے چکر لگائے ہیں نہیں نہیں سر وہ اس کی بات کر رہے ہیں یہ جو اس کے بعد قانون سازی چلے اس کے بعد قانون سازی کیا پیپلز پارٹی نے اس کی محالفت کی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے کھرے ہو کے تقریر کی نہیں ان سے یہ سوال پوچھے گا ہرشیشہ صاحب قومی ساملی میں تھے انہوں نے کیا کچھ فروک اچنایک صاحب سینیٹر میں تھے بولے بات یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے تو بولیں اس پہ بولنا چاہیے رانہ صاحب اور رابطہ علیہ السلام سے ہو گئے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو علیہ وحمد قانون سازی گفتہ گو کریں گے ناظرین کہیں نہیں جائے گا stay with us بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ صورتحال میں سیاست کے صرف کو گامزن ہے بین الاقوامی صدق پہ جو اس وقت بحثوں مبائسہ چل رہا ہے پاکستان پہ امپیکٹ کیا پڑے گا اور جو گفتو شرید ہو رہی ہے جو قیاس آرائیاں کی جاری ہیں ان میں حقیقت کتنی ہے صداقت کتنی ہے کون کس سے امید لگائے بیٹھا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات ادھر ہی ڈسکس ہوں گے یا بین الاقوامی سطح پہ بھی ڈسکس کیا جائیں گے ان پوری چیزوں کا احاطہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا علی محمد خان صاحب ایک طرف حکومت ہے کہ خیر سگالی کے پیغامات دے رہی ہے ڈانلڈ جائے ٹرمپ صاحب کو ماضی کے اندر تنقید بھی کر رہی تھی اب حفظ مات قدم ادھر سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ہماری وزارت خارجہ نے بھی ایک باقاعدہ طور پر علامیہ جاری کر دیا ہے کہ ہم جو روابط چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو انٹروین کیے بغیر چاہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اس کامیابی پہ کیا موقف رکھتی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد علیہ وآلہ 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 سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ کی جو change of guard ہوئی ہے جو نئے سطر آئے ہیں ظاہر ہے اسے پولیسیز میں change آئے گی اور اس کا ایک effect پوری دنیا پر پڑھتا ہے پاکستان پر بھی پڑھے گا لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ جا کے ادھر سے کوئی کال شار کریں گے کہ خان صاحب کو رلیز کرو ایسے نہیں ہوتا دو ممالک میں لیکن خان صاحب نے بڑا کلیرلی اس پر بات کی ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کم از کم جو بارڈن ایڈمینسٹریشن کے مقابلے میں ڈانلڈ ٹرپ ایڈمینسٹریشن طریق انصاف کے لیے باری طرف ہوتا ایک نیوٹرل ایک غیر جانبدار رویہ ہوگا نہ کہ ان کی طرح جو رجیم چینج میں انوالڈ رہے تو یہ گھومت جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج خاص کل سے بھی لیکن آج بہت زیادہ یہ پریشان نظر آئی ہے تو کوئی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہا ہے تو کوئی اعلامیہ جاری کر رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی وہ مال مصروعہ نہیں ہوتا جو مال مصروعہ کسی کے پاس ہو اچانک وہ ڈائٹوں کے سامنے آ جائے مجھے نہیں ربتا کہ یہ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں کیا ان کو ڈاکہ شاکہ ڈال ہے کیا ان کو مسئلہ ہے علی بھائی یہ تو بتا دیں کیا حالت سے چاند رات ازادی کی شروع ہو رہی ہے آپ کی ازادی کا جو ہے آپ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں ایک بڑا آپ فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں کل آٹھ تاریخ ہے نو کو آپ کا جلسہ ہے کل سے لوگ پہنچنا شروع ہو رہے ہیں تو کیا یہ فائنل کال ہوگی یا اس کے بعد فائنل ہوگی نہیں کہ میں نہیں سمجھتا سیاست میں کوئی فائنل ہوتا ہے مطلب سیاست میں آخیر تو تب ہی ہے جب آپ نہ رہیں سیاست میں آپ ہمیشہ اپنا مقابلہ کرتے ہیں اور اگلے دن پھر آتے ہیں اور آپ تک تک اپنی جدوجہت جاری رکھتے ہیں جب تک آپ اپنا منزل اپنا مقصد حاصل نہ کر لیں ہاں ایک بہت بڑی کال ہے فائنل کال یعنی کہ اگر اس کے بعد کہ ہم نے اس کے بعد ہم نے سیاست ختم تو نہیں کر دینی ہم نے اس کے بعد بھی سیاست کرنی ہے لیکن بڑی کال ہے بڑا جلسہ ہے اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ آگے وہ کس طرح چیزوں کو لے کے جائیں گے خان صاحب نے کل اڈیالہ میں یہ بات کی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹ سے اور اتجاج ہی اب وے فورڈ ہے کیونکہ جب میں نے ان کو کہا کہ مذاکرات کا جو آپشن ہے تو انہوں نے انکار نہیں کیا لیکن وہ نے کہ زیادہ ہوپ بھی نہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی ڈیزلٹ نکلے گا کیونکہ حکومت کی طرف سے پچھلے پورے ایک سال میں کوئی سنجیدہ کوشش تو نہیں کی گئی تو ہمارے پاس آپشن ہی افسر پہتجاج کا ہے باقی تو آپ دیکھ لیں عدالتوں میں بھی جس طرح کی صورتحال ہے جس طرح سپریم کورٹ کے ساتھ کیا گیا ہے اور جس طرح عدالتوں کے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کرے نا کوئی امپلیمنٹ ہو کیا نہیں امپلیمنٹ ہوا جو ریزلٹ سیز کا تھا کیا مرمانے ہیں آرٹیکل ایک سو نوے تو کہتا ہے کہ پاکستان کا حردارہ سپریم کورٹ کے ایڈ میں آئے گا ایڈ میں کیا یہاں تو سپریم کورٹ کے پیچھے گین تری اور پتہ نہیں توڑے لے کے سارے پیچھے پڑے میں کہ سپریم کورٹ ہم نے کہیں کہیں نہیں چھوڑنا جس طرح سے وہ قانون سازی کی گئی ہے یار کوئی ہم ملک دشمن تو نہیں ہیں آپ نے اگر کوئی اچھا کوئی قانون پاس فرض کریں کرنا ہے آپ ہم سے انگیج کریں آپ ہم سے باب کریں آپ نے آ کے پانچ منٹ میں جو ہے وہ سارا جو پاس کیا ہے اگر کوئی آپ پوزیٹیو بھی لوگ میکنگ فرض کرنا چاہتے ہیں لیکن جس طریقے سے کر رہے ہیں اور کل اس پہ بھی خان صاحب نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے قومی اسمبلی میں کم از کم آپ چیزوں کو ڈسکس تو کریں یہ تو پوسٹ آفیس سے بھی کوئی آگے کی چیز بنا دی ہے کہ کاغاز آیا پاس کیا چلا گیا علی محمد خان صاحب کیا لگتا ہے بلاول بھٹو رہے ہیں جس ناراضی کا اظہار کیا اس ناراضی کے بعد کوئی اور پلان ہے جو ایگزیکیوٹ ہونے والا ہے یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ہی کا اٹھایا گیا اقدام وہ کسی اور پلان کو ایگزیکیوٹ کر سکتا بلاول صاحب کی اپنی کچھ ایکسپیکٹیشنز میرے خیال میں ہیں شاید نانا کی نقش قدم پہ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سیاستان ایسپائر کر سکتا ہے کہ وہ ٹاپ پوزیشن کی طرف جائے لیکن ٹاپ پوزیشن کی طرف جانے کے لیے میرے خیال میں ایک سیاسی رہنما کے لیے جو راستہ ہے عوام کے انگن کیت کھلیان میں سے حسینوں اور مزدوروں کے بیچ میں سے گزر کے آپ اقتدار طرف پہنچتے ہیں تو وہ دیرپا ہوتا ہے اس کے پیچھے قوم کڑی ہوتی ہے آپ نے دیکھا یہ لبی جد جہد کی ہے عمران خان نے خان صاحب نے جب سیتان میں میں الیکشن لڑا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو ہے بلاول صاحب کے لیے بھی ایک اس میں مثال ہو سکتی ہے کہ عمران خان تو آوٹسائیڈر تھے عمران خان کے تو کوئی دادا نانا کوئی نہیں تھے پاکستان کی کوئی وزیراعظم یا گورنر یا وزیراعلا رام خان نے تو زیرو سے سٹارٹ لیا ستان میں میں پورا الیکشن ہار گئے دوزار دو میں ایک سیٹ ان کی اپنی آئی باقی تو کوئی سیٹ نہیں تھی اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ دو تہائی سے زیادہ اکثریت ملی اس بات تو یہ چیزیں بلاول کیلئے میسج ہے اس میں کہ اگر آپ شاک پوزیشن کی درب جانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل آپ کا حق ہے آپ جائیے لیکن اس کے لیے پھر جوڑ توڑ نہیں پھر دروازے سے جانا ہے پھر دیوار پھانگ کے نہیں جانا اور دروازے سے جانے کے مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کا جنرل منڈیٹ لے کے ہیں آپ ہوٹ لے کے ہیں عوام کی طاقت سے ہیں محمد خان صاحب آپ خان صاحب سے مل کیا ہے اور آج بھی خان صاحب اس طریب آپ نے بتایا کہ خان صاحب کے حوصلے برے بلاند ہیں آج خان صاحب نے کہا ہم دو غلطیاں ہوئی ایک extension کے حوالے سے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت نہیں لینا چاہیے تھی جب تک دو تہائی اکثریت نہ ہوتی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کرنا ہے غلامی یا آزادی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات کو آج انہوں نے جس انداز میں کہا ہے اور کہا ہے کہ اب واپسی کے راستے نہیں ہیں تو میں نے اسی حوالے سے پوچھا ہے کہ کیا نو نومبر کا جلسہ ان چیزوں کو فائنل کرے گا یا اس کے بعد بھی ابھی سٹیپ ہوں گے نہیں اس کے بعد بھی سارے پلانیاں سارے ملسوم ایک کی دن کے لیے تو نہیں ہوتے اس کے بعد بھی دس نومبر کو بھی اس ملک میں ہونا ہے اور اس ملک میں سیاست ہونی ہے تو ہمارا تو کوشش یہی ہے کہ ہم جو اثر ہمارا مقصد ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو اور ہماری منڈیٹ کی جنرون جو ہمارا منڈیٹ ہے اس کی واپسی ہو حق تو عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کا ہمارا ہے یہ حکومت ہم بنائیں یا جمہوریت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی کو کاغذ پرمادیں کہ آپ جائیں اور اس پہ جائے تو آپ چلا لینا حکومت شہباز صاحب کی کیا آپ کو کوئی فیل ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ ہے اس ملک میں اس پر کوئی لوگ ہو تو وزراء کے نام تک نہیں ہے نہ ان کو یہ پتا ہے احساس ہے کہ میں وزیر ہوں ان کو خود کا پتا ہے انسان کے اپنا رہے جتنا بھی آپ جیسے بھی ہو لیکن اندر ایک انسان تو ہوتا ہے اس کو پتا ہے بھئی میں چیز میں آ رہ گیا ہوں ان کو یہ پتا ہے کہ میرے پیچھے قوم نہیں کھڑی میرے پیچھے عوام آپ سمپل سی ایکزیمپل ہے کہ اگر یہ ووٹ جنرون ہوتا اگر مسلم لیگ نون اپنے دم اپنی طاقت پر پارلیمنٹ میں پہنچی ہوتی تو وزیر آزم شہباز صاحب نہیں ہوتے وزیر آزم ان کے ایک ہی ان کے لیڈر ہیں ان کی جماعت میں جو ان کے جو ہے صافق وزیر آزم ہیں وہ پھر نواز شریف صاحب کو بناتے ہیں یا وہ خود بنتے ہیں تو مسلم لیگ نون میں تو سینئر آدمی ہوا ہے اگر نواز شریف صاحب نے وزارات عظماء ان کو نہیں ملی یا انہیں نہیں لی اس کا مطلب ہے کہ کچھ مسئلہ ہے نہ کہیں کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے شہباز صاحب کو آگے کیا گیا ہے تو اب ایک چیز بڑی کلیر ہوئی ہے آگے اب جانے کا یہ کی راستہ ہے کہ غلامی کا جو راستہ ہے اس کو انہیں طرف کرنا ہے تو کون سا پاکستانی ہے جو جو اس بات سے ڈسگری کر سکتا ہے کہ پاکستان تو غلامی کے خلاف ہی بنا تھا ہم نہ کھا پی تو ہم متعہدہ اندوستان میں بھی رہے تھے کسی ہمیں نماز سے تو نہیں روکا تھا نہ کسی کی جورت تھی لیکن ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہے تھے ہماری اوپر کوئی اور آقا تھا تو آقا چاہے آپ کے سر کے اوپر ادھر بیٹھا ہو یا سات سامندر پار بیٹھا ہو اگر آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی ازادی برائے نام ہے یا آپ کی ازادی کا سمر آپ اسی سے جوڑا ایک آخری سوال علی محمد خان صاحب جب بات یہ ہے کہ آپ ایک تحریک شروع کر رہے ہیں دوسری طرف حکومت جو ہے جب آپ کی حکومت گئی تھی تو آپ نے کہا کہ امریکہ نے یہ رجیم چینج کروائی اب کی بار وہ چھاپ آپ پہ لگا رہے ہیں اور اس تحریک کے نتیجے میں فرض کر لیں کہ یہ حکومت اگر گھر جاتی ہے تو وہ بیانیاں جو بنایا جائے گا کہ پھر امریکہ نے ملک کے اندر ایک حکومت کو تبدیل کروایا اس کی چھاپ سے بچنے کے لیے کیا کریں گے دیکھیں فیصلہ تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے اگر اس حکومت کے خلاف جو کہ بالکل جیلی حکومت ہے اس کے بعد کوئی امیرڈیٹ نہیں ہے اس کے خلاف بھی کوئی ایسے سائفر آتا ہے کہ باہر سے حکم آتا ہے کہ اس کو اتارو اس کو لگاؤ یہ حکومت ختم کرو اس کے تو ہم کوئی بھی پاکستانی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن اگر ایک انٹو نیشنل پریشور بیلد ہوتا ہے کہ آپ فارمر پرائم انسٹر کو آپ نے کیوں ہو اس کو ساڑھے چار سو دینے اسے اندر رکھا ہے کیا مسئلہ ہے کہ وہ قاتل ہے کوئی اندہشتگرد اس کے پیچھے قوم کھڑی وہ جیل میں پڑھا ہوا تھا اور اس کے نام پہ لوگوں نے بغیر نشان کے ووٹ دے کے تو دو تہائی سو اسی کی طریقے تو سٹھیں اس کو دے دی تو کیوں وہ باہر نہ آئے باہر آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو اقدار دے رہے ہیں عمران خان کا حق ہے کہ وہ باہر آئیں پنی گالا بیٹھیں اپنی جماعت کو لیٹ کریں اپنی میٹنگز خود چیئر کریں قوم کے وہ لیڈر ہیں انسان تا قیامت زندہ نہیں رہتا اپنی جماعت کو بلاول صاحب لیٹ کریں یا نواز شریف صاحب کبھی ادھر بھاگتے ہیں کہ آپ پاکستان آؤ بیٹھو ادھر آپ اپنی جماعت کو لیٹ کریں آپ اپنی جماعت کے سب سے سینر آدمی تو وہی میں توقع اپنے لیڈر کے لیے کرتا ہوں کہ میرے لیڈر کا یہ حق ہے کہ اس کو آپ کل یہ بات کی بھی ہم آن صاحب سے میں نے کی کہ میں اس پر بلیف کرتا ہوں کہ نقصان آپ کا کم ملک کا زیادہ ہے کیونکہ لیڈر کو آپ جو قوم سے دور کرتے ہیں وہ نقصان آپ لیڈر کا نہیں کرتے وہ قوم کا کرتے کیونکہ لیڈر روز روز نہیں بنتے افسر تو روز نکلتے ہیں اداروں سے یہ ہر جگہ سے جو ہے لیکن لیڈر تو پچاس ساٹھ سال میں کوئی لیڈر بنتا ہے کوئی صدی میں دو لیڈر آتا ہیں ایک لیڈر آپ کو ملا ہے قوم پیچھے کھڑی ہے جب تک وہ ہے اس سے فائدہ لو یار ملک کا بیسٹ ہے اس ملک کا وہ اس ملک اچھا کرنا چاہتا ہے اس ملک اداروں سے محبت کرتا ہے اس کی فورٹ سے کرتا ہے وہ اس ملک کو سپریم کورٹ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ اس کی اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ اس کے غریبوں سے پیار کرتا ہے وہ اس کی یوت کو جو ہے اس کے لیے ہوپ ہے اس کی آنکھوں میں یار یوت جب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو پاکستان کو آگے لے کے جائے تو آپ مجھے بتائیں یہ اورسیز پاکستانی خدا نہ خواستہ مبخوت الحواس ہیں جو نوے پرسنٹ عمران خان کے ساتھ ہیں تو اس آدمی نے ان کو حب نظرہ تو کیوں آپ نے اس کو اندر رکھا اس کو باہر آنے دو جو اچھا کر سکتا ہے کر لے گا نہیں کرے گا تو قوم اس کو ووٹ آؤٹ کر دے گی لیکن حل یہ نہیں ہے کہ دیوار میں چنواک کی جیل میں ڈال دو عمران خان must come out of jail ان کو جیل سے باہر آنا چاہیے حل یہ نہیں ہے کہ جیل میں ڈال دو ہر کسی کو سیاسی آزادی ہونی چاہیے اور لیڈر سریوں میں ایک دو ہی پیدا ہوتے ہیں بہت شکریہ علی محمد خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرم کا ختم ہو جاتا ہے مجھے اور رانہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے اگر ملاقات ہوگی کل اللہ نکے پان